آئیے سارے ملکے پڑھئے آگیا سونا سویرہ ہو گیا نبی کریم بھی پوکوہ در صفیہ فرمادیاں دیں ادھر کملی والے معافی دھو بھی جیائیں فرمادیوں در صحبہ بنالا میں بھی آگئی نبی بھیا کمرے تو دیوہ پہا بلد آؤ دیوے دلوان نگرین آیا بے دیوے دلوان نگرین آگیا سونا سویرہ ہو گیا بھی آگیا سونا سویرہ ہو گیا اے سویرہ ہو گیا آگیا سونا سویرہ ہو گیا بھی گیا جنہ دے باپ انہوں نے زندہ دفن کر دیں اے سارے بھی گیا پڑھ دیاں آگیا سونا سویرہ ہو گیا اے سویرہ ہو گیا یہ دیوے دنیا دے پکار اٹھے آگیا آگیا سونا سویرہ ہو گیا توی پلال برگے غلامان مجھے تیڑے کوڑیاں دے بھاوے کدے رہنے آجیانا دے خریدار آیا کندے آگیا سونا شویرا ہو گیا اے شویرا ہو گیا بیا گیا شویرا ہو گیا نبی کریم دی امی جاؤں پرما دی اے کمنی والا میری بودھی جی آیا پرما دی اے نور چمکی آؤ پیتھی ممکے دی اندر آؤ سامنے میں نو ملکے چام دے وہ حال نگری آ رہے نو جوان رات یا دیری ہو گئے آسماوں سے بجلی چمک جائے کتنی دور تک نگری آ گئے تو جتے محمد نور چمک جائے سیدہ یامینہ پرما دی اے آگیا سونا شویرا اسے بات ہے آجی بول کے کیاں دا جے کملی والا آہ سونا دردان دے مارے کی کر رہے ہتھ رکھتا کونے یتیم آتے ہتھ رکھتا کونے یتیم آتے ہتھ رکھتا کونے نبی کریم نے فرمایا کہ حجرِ اسوا دیں جو سمجھو جو میں دنیا تے رابطہ سجا ہاتھ تھے دایاں ہاتھ تھے نا جو میں رابطہ دنیا تے ضرور نے فرمایا حجرِ اسوا دنیا جو سمجھو آج میں دایاں ہاتھ نہ مصافحہ نہیں کری دا حضور نے فرمایا جو اینجے حجرِ اسوا دیں ہاتھ را کہ لوگ چومدے نے سمجھا کرو رابنا المصافحہ پہ کرنے آن حجرِ اسوا دیں لاب راکھنے نا اینو چومدے پر حضور لاب راکھا دے سانتے فرما دے سانلائے چومدے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین الصلاة والسلام على قائدن الغر المحجرین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابه اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز عزیز علیہم آمان انتم حریز علیكم بالمؤمنین روح رحیم قال اللہ تبارک وتعالا في شان حبیبه مخبر وآمرا ان اللہ وملائکتہو يسلون علن نبی 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 بلند آبادنالپڑی صلاة والسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدیا حبیب اللہ اللہ رب العزتی حمد و صلات و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریہ شافی روزے جزا نبی اکرم شفی معظم تاجداری بتحاصر ورے کائنات فخر موجودات جنب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والحلی و بارکو سلم ادباد عزیز القدر علماء اکرام ناتخانہ انے شریع لسانبانیان نمافی Shen historical موازدین علاقہ مہمانہ انی بریامی عزیز القدر حاضرین و حضرین و سامین اکرام امیاد کی زاب پرگرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم 425 عزیز اللہ فیصل آبادیں اندرین قرد تحصیل تاندرین والا بھائی محمد ممتہ صاحب ذل فکار علی محمد یعقوب صاحب محمد اکرم محمد تارک ان تمام احباب نے اس محفل مبارکہ دا احتمام فرما کہ منورہ پاپا پاپا نبی کریم ورسلات و سلام دے ملاد شریف دے احساسی موقع تے حضور دعزی کردہ موقع محیسر کیتا اللہ تبارک و تعالی ان تمام استادی اس کاوشن و قبول فرما کے حجر قصیدہ تا فرمائے اس رادہ صدقہ جس رادہ سبحون حضور اپنی ماں دے گودشت شریف لکھے آئے اللہ ساڑھی آج دی رات قبول فرما کے سرے واسطے ذریعہ نجات بنائے وقت کافی گزر گئے میں بات بلکل بلہ تمہیر شروع کر رہی ہوں ملا شریف دی رات ہے تو میرا دل کردہ ہے میں تو انہوں خالص ملا دے ہی سنامہ تو انہوں پتہ ہے کہ میں ایسا مدری جانا ہی بڑا پروگرام ہی اور میرے ٹرائیور دی تھوڑی گلتی دی وجہ تو میں لیٹ ہو گیا یہ میں نے لیکن گھجرے چلے گئے سنو تو پھر میں واپس آیا تو کوشش کرنگا کہ مختصر وقت درچہ میں گفتگو ہو جائے قرآن مجید فرقان حمید یا آیتی مبارکہ پڑی رب تعالی نے فرمای اللہ قد جا اکم رسول من انفسکم فرمایا کہ تحقیق توہاڈی طرف توہاڈی ویچوں ایک عظمت والے رسول تشریف لکھے آئے عزیزن علیہ مآلتم حریصن علیکم فرمایا ہوئے رسول نے کہ جنادہ اڈہ دل رحم ہے یہ او رسول جنادہ اتنا رحیم ہے کہ اپنی امت دا مشکت پہ چپینا اس محبوب کو لوگاوارہ نہیں ہے بالمومنین رعوف الرحیم مومنین واسطے یہ بڑا رعوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے اس حیث پاک کے چا اللہ کریم نے اپنے مابوب دا ملاد بھی بیان فرما دیتا تھے اپنے مابوب دیاں سفتہ بھی بیان کر دیتی ہیں ارامی قدر حضرات لفظ ملاد دا مانے کسی دی ولادت دا ذکر کرنا اسی ملاد شریف دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی ولادت دے تھے یا بعد وہ واقعات ارز کرنے ہیں جڑے احادیث چسیرت نگارہ نے اپنی قطب دے اندر لکھے محادثین نے حدیث فاکچ نکل فرمائے انہوں ہی ملاد کیا جاندہ ہے ملاد دا مانا کسی دے آن دا ذکر کرنا ملاد دا مانا کسی دا آنا ملو دا مانا آن والا اتنوں لفظ ایک ہی موقع تا استعمال ہوندے اسی ہوتا ملاد بناوان آئے ہیں جڑا آوے تے ملاد بن جاوے جاوے تے میراج بن جاوے میرا خیال ہے میں تیسری بار آئے ہیں تو آرے جو میں جی ماشاءاللہ اور میرا خیال ہے دیڑھ سال دے بچ بچ تیسر پروگرام ہو گیا تھا تو بڑی حیرت والی گلے میرے واسطہ بھی کہ یہ نیجر دی تو آنو تو آنیاں مبتان دی وجہ تو ٹائم مل جاندہ بھائی تے میں نے یقین ہے تُسی بڑے چنگے لوگوں میں تا انہوں تیسری باری عزمان لگا کہ تُسی اچھا جے سبحان اللہ بولو گئے میں نے یہ بھی یقین ہے تُسی ہاتھ چکے سبحان اللہ بولو گئے چادرانیاں بکلان کھول دیو جو میں سننی ملاد منا دینے کون جو منا نا ہے تے گج باج کے منا نا ہے اسی حضور دا ملاد منا لگیا بھائی تے منار منا رہے ہیں تے اے شرف سننیاں نو ہی حاصلے کہ اسی حضور دے ملا دینے ہیں پر سانو اپنے ملا دی ہومانتے فخر بھی ہے کہ اسی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ملاد منا نوالے ہیں اسا رب کلو نبی لیا رب دا شکریہ دا کرنے ہیں اسے ملاد منا کے اللہ دا شکر ادا کرنا ہے اسی سید آمینہ نو مبارک بات دینا ہے کہ اللہ دا سونا ماہی تو ہڑے بیڑے تشریف لکے آئے آئے میں پڑا قرآن بھائی آجت میرا خیال چھے مہینے نہیں گودھرے جدو میں آیا ساتھ میں تو انہوں ہی جدا تنیسا چھڑکے گیا روند نہ مارو تے ہاتھ چکے سبحان اللہ بولو گیڑا بندہ سنے سٹیج والیاں ہاتھ نہیں نیچکتا نالدہ بندہ پھڑکے چکے بولو سبحان اللہ انہیں بندہ تھلے بیٹھے انہیں دوسری سٹیج تے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ صدقے جاؤں کوشش کرو سٹیج تھوڑا تھوڑا چھوٹا بنا لیا کرو بھائی علماء صرف سٹیج تے بیٹھے کرو یہ ہی ساجدے میں انتو بجو ہے تو چھا جو سبحان اللہ بولو بھائی سٹیج والیاں دوسری بچے سارے اچھا ہور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجاء پرمایا اللہ قد جائے اللہ نے رجاء پرمایا تو ہاتھے کھول میرا رسول آگے آجے تو ہاتھے کھول میرا رسول آگے آجے اے ہی ملادے اسی بے کہنے رسول آگے آجے اللہ بھی خرانے جب پرما رہا میرا رسول آگے آجے 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 آجہ آجے 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 آجہ آجے 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 آجہ جنیاں راوان پڑے لیخ دے رہ گے دنی میں آجا پرونا کے سادھا نبی دنی میں آجا پرونا کے سادھا نبی پھوپیاں پہ جڑے میں اخدے رہ گئے اے یہ ملا دے کہ اے نعرہ لگانا آگیا سونا کملی دی چونک ہوا رکے سبھی کہنے سادھا رسول آگیا تھے اللہ بھی فرمادہ اللہ قد جا اکم رسول اللہ بھی فرمادہ میرا رسول آگیا آجے اللہ نے پندرہ سو سال پہلے فرمایا میرا رسول آگیا آجے آج بعض لوگ کہندہ نے کہ ملاد منانا جائز نہیں کیوں رسول آئے سن مگر آکے ٹر گئے وہ کہندہ نے ہون کیوں ملاد بنا دے ہو میں ارز کی کہ یا اللہ کل اینہ دے بھی ٹھیک ہے کہ حضور دنیا تو پردہ کر گئے آج بھی قرآن اچھ کہہ رہے ہیں رسول آگیا آجے رسول آگیا آجے ارز کی دی اللہ یا قرآن پدل دے یا اپنی بات پدل دے لوگ کہندہ نے کہ رسول آگے ٹر گیا اللہ نے فرمایا لابدیل علی کلیمات اللہ پردیگار نے فرمایا اللہ بھی ہنگ اللہ قد نہیں بدل دیا فرمایا میں عوض بھی کہندہ سر رسول آگیا آجے آج بھی کہیں رسول آگیا آجے میں قیامت تا کہندہ روانگے رسول آگیا آجے عرض کی دیا اللہ کلام کیوں نہیں پدل دا اللہ نے فرمایا کیوں بدلا ادو بھی کہنا رسول آگیا جے آج بھی کہنا رسول آگیا جے فرمایا جے یقین نہیں آگا آب آز مار کے بے خلے آج بھی رسول آگیا جا آج بھی کہ دے بلان والی ہم بانگوں بلا آج بھی آجانا جا تے جنہ بلایا نا کو بلان والا مو ہوگئے پھر آج بھی رسول آن دا ہے کو پچھے امام بسیری کھولو کو پچھے امام جلال الدین سیوتی کھولو جڑے فرمایا جیسے ہمیں زندگی چھے بہتر بار جاگ دیا محمد ہی زیارت کیتی ہے اچھے امام مالک کو جڑے فرمایا جدو دا ہوشنا بھالیا ایک رات بھی زندگی دیا سی نہیں گزری جس رات محمد ہی زیارت نہ کیتی ہوں بلان والا مو ہوگئے تے آج بھی آ جاندہ ہے آج بھی آ جاندہ ہے ایتا ملاد والے نا پتا نا کیمیں آدھا ہے کیونکہ اسی تے ہر سار رسول اللہ دینارے مار دیتی اسی کرنے ہاں سار رسول آ گیا جی آقمکمہ لگا کے آلائٹی کرا کے آئیز دام اسٹیج آئے غلماء خطبانوں آنا بخانہ نقیبانوں بلا کے اسی آئی سے دسنا چاہنے ہاں کہ سار رسول آ گیا جی بھئی ایتا ہے اسی دسنا چاہنے ہاں سار رسول آ گیا جی لوگ پچھتے ہیں ملاد مناؤنا کتے لکھے ہیں مناؤنا چاہید ہے کہ نہیں اب مافر علیہ چاہ جڑا بندہ سارے تو بات چاہوے انہوں جگہ کتھے مل دیئے آخر تینا اس نبی دا ملاد بنا منایے اسی آئے نبیان تے اومتان دیاں ماں پا لے چو سب توں آخری امت تے جنت تے سارے تو پہلے جام آگے اس نبی دا کرمنا کھا تے ہر کیا کھا عجیبی پوچھنا کہ ملاد بنانا چاہی دا کہ نہیں یار اسی سارے اومتان تو باہر دے چاہے کیوں حضرت صالح علیہ السلام کی امت نے جنہیں گناہ کی اللہ نے قرآن چاہے سارے سانوں دست دیتے حود علیہ السلام قوم عادر نے جنہیں گناہ کی تے اللہ نے قرآن چاہے سارے سانوں دست دیتے یار پچھلیاں قومات اومتان گناہ کر دی انگیاں رب نے سانوں سارے دست دیتے اللہ نے فرما محمدی غلاموں تو انہوں آخر تے بھیجاں گا یا اللہ کیوں فرمایا نہ کوئی تو آڑے بعد آوے تے نہ تو آڑے گناہ واندہ پتا چلے اسی گناہ کری جانے ہاں تو پردے ہی پائی جانتا ہے عجبی پوچھنا ہے ملاد منانا چاہی دا کے نہیں اللہ نے ارشاد فرمایا اے بنی اسرائیل والے ہو ہفتے دے دن دا عدب کریا جے احترام کریا جے مچھرے سان بنی اسرائیل والے مچھلیاں پکڑ دے سان اللہ فرما ہفتے دے دن دا عدب کرنا ہے مچھلیاں نہیں پکڑ دیا ادھر اللہ نے مچھلیاں حکم دیتا اللہ نے فرما مسلمانوں تُسی ہفتے دے دے دا عدب کرو یہودی ہفتے دا عسائی اتوار دا عدب کرو ادھر اللہ نے یہودیاں حکم فرمایا مچھلیاں نہیں پکڑ دینا ادھر مچھلیاں نے حکم دیتا دریا جانا بھی ہفتے دے 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 یہودی جو ہفتے دے دریا دے کنارے جاا کے کھلو دنے تے اتنی آم مچھلیاں کہ اپنے مو پانی ویچھو نکال کے باہر وہ کھان دیا نہیں کہ مچھلیاں بھی یہ نہیں آتے پکڑ رہی ہیں بھی نہیں سیانے بیٹھ کے بڑی اسرائیل دے کی کریے کہنے لگے کہ انجی کرو دریاج ویچھو نالیاں بنا کے اپنے گھران تک لائے ہو اپنے گھران چاہہوز بنا لو ہفتے والے دن جدو مچھلیاں دریاج آمن گیا نالیاں دے ذریعے حوزیں چاہ جان گیا کٹھیاں ہفتے والے دن کر لما گے خوش کہ ایسا مچھلیاں کٹھیاں بھی کر لیا تھے ہفتے دن دا عدب بھی کر لیا مگر جو ہی تو واردہ سورج تلو ہو یا نا جیڑے رب دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں سن او سے رب دے حکم نہ لو اللہ دی قدرت نو جلال آگیا کہ نہ ہفتے دن دا عدب نہیں کیتا اللہ نے رضا فرمایا کھونوں کی رضا تنخواسی پرپردگار نے فرمای یہودیوں پندر بن جاؤ کوئی پندر بن گیا کھون سور بن گیا اللہ نے اونا دیا شکلاں بدل دی دیا کیونکہ میں نے ہفتے دن دا عدب تر ترامنا کیتا نہ ہون جبانو جبانو شامنو کم تو یا جاؤ آگی اپنے گردے سیشے دے سامنے کھلو آ جایا کرو اپنی آنکھیاں بند کر کے سوچیا کرو نہ پچ پچ جکیڑے گناہ کر دارے آؤ نہ جبانی جکیڑے گناہ کیتے نہیں نہ پڑے پہ جکیڑے گناہ کر دارے آؤ نہ کل رات کیڑے گناہ کی تیں اپنی ساری زیدگی دے گناہ یاد کر کے اپنی آنکھیاں کھول کے بے یہ تیری عجبی شکل نہیں بدلی پھر من جا کملی والا کل بھی کرم پیا کرتا سی اوہ عجبی کرم پیا عجبی کوئی پوچھے ملاد منونا کی پھلے کیا اے نے گناہ کر کے جڑ تیری میری شکل نہیں بھی بدل دی اوہ کیڑا گناہ جڑا انہاں امتاں کیتا تھے اسی نہیں کر رہے اوہ کیڑی نیکی جڑی اسی کرنے تھے انہاں نے سکھی تھی تیجے پنجاب دی سیال کوٹی زبان تے ساتھا کر کے اردکناہ جڑی تیری میری شکلیں گناہ کر کے بھی نینہ بگڑ دی کسی نو کسی دا مو پہ ہمار دائی آئی یار نو یار دا مو پہ ہمار دائی عجبی پوچھنا کہ ملاد منانا کی تھی لکھی ہے اس نبی نے جنہیں تیری میری دنیا تے بھی لاج رکھ لی کہ ہم اتنو بھی لاج دے قبر سے بھی لاج رکھ لی اس رسول دا دے اسی ہر سان الولاد منائیے نا کہ نبی نے اک باری رب حبری امتی والی امت دعا دا حق دانی کر سکتے اسی ہر دعا نا اسی ہر سان النار یار رسول اللہ ماریے نبی نے اک بار امتی کے اندہ حق دانی کر سکتے اللہ نے فرمایا لقد جا اکم رسول میرا رسول آگیا جے اسے بات یا جی بول کے گندہ جے کملی با مالی آن آدھو نا ترداد مارے کی کر دیں جے کملی با مالی آن آدھو نا ترداد مارے کی کر دیں جے ہتھ رکھتا کونے یتیمہ تے ہتھ رکھتا کونے یتیمہ تے اس دین بجارے کی ترداد اللہ نے فرمایا لقا دے جا اکم رسول میرا رسول آگیا جے آو میں گل ایت پھر کرنا میرا رسول کی نہیں آیا تھکے تھے نہیں بھائی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میں بھائی نہ رہندہ بیٹر ٹائم نہیں میں جانا ہوں گزارش اس طرح ہے این جو دی سبحان اللہ بندے بول دینے جنہا لنگر پہلے کھالے آوں گا کھالے آنے بس یقین کرو میرا بیکلو تجربہ بھائی سینے کے اندھنے جدا کھائیے ہوتا کھائیے ہوتا کھائیے انہوں حلال کرو تے اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ نہیں بھائی آج نے پچھلی نکر بیٹھئے تُس سے بلکل ناظر لگا رہے ہوں سبحان اللہ کہہ رہے ہوں تُس ہی سارے تے میں بھی ملاد بناوا نایا ملاد سیڈا میں کلنے پڑھنا میرا دل کرتا تُس ہی سارہ بھی میرے نال مل جو تے ملا بھی بڑھ جو خور دے کچھا بولو سبحان اللہ اولید والی دیمی جان سیدہ آمینہ فرما دیا بارہ ربی اللہ پہ دی رات سوپا عورتہ دیا فرما دیا نے میں کروچہ کلیتا دنج لگیا جی میں پتر دیا انتا بے لیا گیا سیدہ آمینہ فرما دیا میں رون لگے پی عرض کر دیا دیا اللہ دنیا دیا میں عورت بھی عبین مچہ دی والا تدرلے خدمت لیکو یاد آئے حد کی دیا اللہ میں تیرے محبوب دی ماما میری خدمت لی کوئی نہیں آہ فرما دیا میں رون لگے پی اڈانہ میرے کمرے بیچ چار عورتہ کا حیر یاو میں پوچھنیاں نکونا سانت بڑھری کہن لگیاں میں نہ فکر نہ کر میں آدم دی بی بی ہفائی آئی آہ دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا مال دوسری کہن لگی میں فیرون دی بی بی آسیا مال چوٹی کہن لگی میں ایسا دی ماں و مریعا میں پوچھنیاں نکی در آئیا کہن لگی مقدرہ دی ناز کرنیا محمد یا دائیاں بن کے آئیاں محمد یا دائیاں ایسا دی کسی پرچی لے کے بیجی ماں دی شان سنو نقیبان و قطیبان و ناتکانن پرچی لے کے بیجی ماں دی شان سنو کیوں ماں دی شان بیان کریے کلی جے تھڑ پہ دیے اوہ کملی والے دی ماں دی شان بیان کریے کملی والا بڑا ہی راضی ہونداری ہے اوہ ماں جنی ماں نے کہا ہے نا دیاں ماں ماں دی لاج رکھ لے سیدہ آمینہ فرما دی چارے اور عورتہ میرے عرد گرد بیٹھ گئے میں نے سچی دس ہو جڑی ماں دی خدمت لی نبیان دیاں ماں ماں آؤں اس ماں دی عدمت نو کون بیان کر سکتا ہے سیدہ آمینہ فرما دی چارے اور عورتہ میرے عرد گرد بیٹھ گئے یہ سونا نور خدا بن کے میری گودے پہ جا گیا آپی رجال فرما دیاں دور دنیا دیرہ ہو گیا دور دنیا کو اندھیرہ ہو گیا دور دنیا کو اندھیرہ ہو گیا آگیا سونا شویرہ ہو گیا آگیا سونا شویرہ میں پہلے عرد گیتا ہے رال کے ملادہ سی پڑھئی ہے جیدہ نہیں دل کردہ مدکل سوال کرنا چاہنا میری ملدیوں نوجوانوں آجیڑا تو ہاڑے تو میرے اندر ایمان دا چاننے ایک کملی والدہ نہیں تو ہور کدھا آگیا آ چاننے نہیں تو جیدہ اپنے اندر ایمان دا چاننے عوضے والی بے کے پڑھ لو کہ آگیا سونا سویرہ بولو سویرہ ہاتھ بلاند کرو جنہیں میرے نال پڑھنا بھی لگر دے کھالیا نا بھائی ہون حضور دے نا دا ہون حضور دے کھائیے بیجیدہ کھائیے آئیے سارے ملکے پڑھئیے آگیا سونا سویرہ نبی کریم ہون حضور دے کھائیے سویرہ ہون حضور دے کھائیے ہون حضور دے کھائیے اوہ بیٹیاں پڑھ دیاں نے آ گیا سونا سویرا ہو گیا اوہ یتیم جنان لوگ پچھتے کوئی نہیں اوہ نا دا حال پچھان بھالا ہے آ گیا اوہ یتیم دنیا دے پکا رکھے آ گیا سونا سویرا ہو گیا توی فلال بھر گے غلامان مجھے تیڑے کھوڑی ہیں دے پاہوے کے دی رہے نے آ گیا نا دا خریدار آیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا اوہ یتیم دنیا دے پکا رکھے آ گیا سونا سویرا ہو گیا نبی کرید یمی جن پرمادین نے کمدی والا میری بھوڑی جی آیا فرما دیا ہے نا نور چمکی آیا بیٹھی ممک کے دی اندران اوہ سامن میں نا ملک سام دے وحال نگری آ رہے نو جبان رات یا دیری ہو بے آسماؤں سے بجلی چمک جائے کتنی نور تک نگری آ گیا تو جتے محمد نور چمک جائے سیدہ یامینہ فرمادین آ گیا سونا سویرا اللہ نو بڑی بڑی لاج جے اللہ نو محمد نا اے یاد رکھے آجے قیامت نو نصاریں دی بخشہ چھو جانی جنہ دنا محمد ہوئے گا اے یاد رکھیے گا رسول کریم دا بڑا حیاج ربنو نبی کریم دا ملاد پڑو تو دلو ہو کے پڑو تو اچھا بول کے پڑو نماز روزہ حج زکاة بھی سارا کچھ فرضیں اور یقین کرو حمدی ربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ملاد منامہ دا حکم بھی تیرا بنے قرآن چیز دیتا ہے فالی یافرہ ہو کہا کہ رب ملادہ حکم بھی تیر قرآن چیز دیتا ہے اسے ہمارے سے سیکھے نا زیرے ہیں تو مل کے سارے پڑھئے آ گیا سونا سویرا نبی کریم در اپنی امیدی قرآن چیز دیتا ہے پتھرانے حضور نے ویکھے آئے تو ہو ساکتا ہے کسے پتھر تھے میرے ماہی دی بھی نگاہ پہی ہوئے اتنا تھوڑا کیسے ہونا پتھرانے ویکھائی جنہ پتھرانے حضور نے ویکھے آئی جنہ اکھیانے دل بارے ڈٹھا سا او اکھیان تک لئیا اما حلیمہ فرما دی ہم آپ نے نا پنو ساد قبیلے چا بیٹھی تھی میں بڑی غریب تھی ماری تھی فرما دیا میرے علاقے جب بارش نہیں ہو رہی تھی قہد پہ گیا اللہ مبدالرحمان مللہ صفوری رحمت اللہ نے فرما دی رہے کہ لوگ درختان پتے کھا کے گزارت کر رہے ساتھ اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما دیا کہ میرے تکاہ در پہ مصیبتہ نازل ہو رہی ہیں فرما دیا میری اونٹنی نو اللہ نے بچی دیتی اونٹنی پیدا ہوئی مگرو بکھانہ لمر گئی میری اونٹنی گر گئی تھی فرما دیا اللہ تکاہ دی ہنٹی ٹھٹ گئی آ فرما دیا میرے خامدہ حارس بھی بیمار ہو گئی فرما دیا اونٹنی نو اللہ نے منو بھی پتر دے دیتا میرے جتنی طاقت ہی نہیں کہ بکھان دی کچھ نہیں اپنے پتر نو دل کے تھو پلاوا اما حلیمہ فرما دیا کہ پیہ در پیہ میرے تک مصیبتہ نازل ہو رہی ہیں اور میں پھر بھی اللہ دا شکر ہی ادا کری جانا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ اللہ فرما دے رہے کہ اما حلیمہ فرما دیا ایک رات میں سوٹی تھی میرے مقدر جا گئے ایک بڑا سونا جب بابا میرے خوابیں چاہیا تھی میرے خوابیں چھ مینو کہنے لگا حلیمہ میرے پچھو پچھے آجا اما حلیمہ فرما دیاں میں پچھے گئی تھی بابا میرے کوئی دودھ دی نیر تھی لائے آپ حرما دیاں بابا نے میں دودھ دی نیر بھی چک پیالہ بھار کے تھی پلایا اما ایک ہی گوٹ پیتا تھی میری پوکر بھی موک گئی تھی میرے دکھ بھی موک گئی اما حلیمہ بڑی حیرت انہ بابا نے فرما دیاں بابا تو کونے کہ بابا کہنے لگا میں اوہ تیرا شکران جڑا غریبی ویچ رابطہ کری جانے اللہ فرما دیا جڑا میرے شکر جنہ زیادہ عطا کرے میں انہوں نعمتا انہیں زیادہ عطا کر دینا یہ چاند دیو نا کہ اللہ نعمتا زیادہ عطا کرے رابطہ شکر ادا کریا کوئی اما حلیمہ فرما دیاں بابا کہنے لگا میں اوہ شکران جڑا رابطہ کرنے کی نا غریبی ویچ میں اوہ تیرا شکران اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیاں بابا میں انہوں کہنے لگا ہے حلیمہ جو برکتہ لینے گا نے مکہ آجا اوہ تھی برکتہ والا رسول آئے اما حلیمہ فرما دی کہ میری صبح آکھ کھلی نا کہ میں اپنے شوہر خامد نل یاد رکھی گا کہ مکہ دے امیر لوگ اپنے بچیاں نو اما حلیمہ دے علاقے جو پال دے سان اوہ دیاں دو وجہ سان اہلی وجہ کہ اما حلیمہ دے علاقے دے لوگ عربی بڑی فصاحت بلاغت والی بول دے سان چونکہ شہری دا زمانہ سی بول چال دا زمانہ سی اس واس دے لوگا دی تمنا ہوندی سی کہ میرا بچا سونا تے مٹھا بولے لوگ اما حلیمہ دے علاقے جو بچیاں نو پال دے سان کہ ساڑی بچی دی بولی بڑی مٹھی ہووے تے فصاحت تے ملاغت والی ہووے دوسری وجہ اے سی کہ چونکہ مکہ دے مکرمہ جو گرمی ہوندی تے طائف دے علاقے جو سردی ہوندی امیر لوگ اپنے بچیاں نو اتھے اس واس دے پال دے سان کہ اتھو دی آب و ہوا بڑی سونی سی بچے دے سیر ٹھیک رہ دی اس دن آئی جو اما حلیمہ دے علاقے جو بیا کہ مکہ چاہ شدید گرمی اما حلیمہ دے علاقے چاہ سردی اما کھا واقعی نبی کریم تے دادا جی دا حضورنا بڑا ہی پیار سی اکھا سونیا تیری جدائیاں تے برداشت تے کر لاؤنگا پر تے نو گرمی نہیں لگ گرن دے وہاں گا اس واس دے لوگ اما حلیمہ دے علاقے چاہ پنے بچے پال دے سان ہر ساد اے اوٹا آدیا سان مکہ تو امیرہ دے بچے لے اما حلیمہ فرما دیا میں صویرے اٹھ کے تے آپ نے شوہرنا مشورہ کی تا کہ اسی بھی سال کسے امیر دا بچہ لیا کے پالیے وہ کو توفے دے بے گا کوئی تنخواہ دے بے گا کوئی پیسے دے بے گا ساڑا بھی گزارا ہو جائے آپ فرما دیا میں آپ نے شوہرنا مشورہ کر کے تے مکہ بلٹور پے نو عورتہ میرے قبیلے دیا میرے نال ٹوریاں آپ فرما دیا میں اپنے شوہر دے نال ٹوری اپنی قدی تے سمار رکھے آ اوٹنی نال لئی اپنے پتر دودھ پیندے شیر خار بیٹے عبداللہ نو نال لیا تھے میں مکہ بلٹور پے آپ فرما دیا میری اوٹنی دیلہ تو چھٹی سی جس وجہ تو میں بار بار پچھے رہ جام تی میریاں سے ہیلیاں اگے گزر گنگیاں بار بار میں نو ملا دیا میں پھر پچھے رہ جانی محادث ابن جوزی رحمت اللہ نے المولد العروس سے چلکھے آ اما حلیمہ فرما دیا میں انہا پچھے رہ گئی کہ منہ چھڑ کے دھڑ گئی انہا پچھے رہ گئی کہ میں جو مکہ داخل ہو رہی تھا اوہ امینہ نے بچے لیا کہ مکہ تو باہر نکر دیا اوہ تین دن پہلے پہنچ گئی اما فرما دیا کہ میں ٹوری ٹوری تے کعبہ شریف کے اندر آگئی ربا جیسی کے دائیاں آکے کعبہ دے ویڑے چھے بیٹھ جانی ہیں جنہوں اپنی من پسند آئی دی ضرورت ہو دی اوہ کعبہ دے ویڑے چھو آکے لائے جاتا ہے اما فرما دیا کہ میں جو دوں مکہ پہنچی تے ادھی رات دا بیلہ سے ااں فرما دیا ادھیر آئے تے کعبہ دے ویڑے چھے کوئی پرندہ بھی نہیں کوئی زی روح نہیں اما حلیمہ کعبہ دے بوچ کھلو کے نا کوئی پرندہ بھی نہیں اما حلیمہ ربنو اپنیاں شکیتہ پہ یرد کر دی ہیں اما حلیمہ کعبہ دے ویڑے چھے بارش نہیں ہو رہی قید پہ گیا میری اوٹڑی تا پچھا بھی مر گیا میری اوٹڑی دیلات بھی ٹوٹ گئی ہے میرا خامد بھی بڑا بیمار ہے میرے چنی طاقت نیمہ اپنے پتر نو دودھ پیلا لوا ارد کر دی ہیں کعبہ دے ویڑے بڑی غریب فریشتیاں دیا باہ دائی رونا تیرے جنہ غریب کوئی نہیں اوہ آگیا ہے اوہ دے جنہ امیر کوئی نہیں اما لیمہ جھولی پیلا کے گئے لگی ربا میں بہتا نہیں مگ دی میری جھولی جگرہ مدہ کترہ پانے قابچ عباد یہی حلیمہ رونا تیرے مدہ کترہ بھی مگ دی اصادو جہاں دی رامت تیرے باست رکھی اوہ ہی اوہ ہی اوہ ہی اوہ ہی اوہ ہی احمد دا کترہ مگ لے اما حلیمہ پرما دیا میں نو کی پتہ سے میری دعا اینی جلدی قبول ہو جانی ہے آپ جھے کعبہ دا کنڈا پھٹ کرنا تے رو رہی تے پچھو نہ کعبہ دے دروازے چکے سدھی آواز آئی کوئی دائی ہے اما حلیمہ غریب نہیں مڑ کے جلدی نہ ویکھا آج کوئی ادھی رات ویلے خلاف معمول آج کوئی ادھی رات ویلے دائی لینہ آیا اما حلیمہ مڑ کے ویکھا فرما دیا ویکھا قابل دروازے چنہ کبڑا سکونہ جب بابا کھڑا ہے اما حلیمہ دور کے قریب کہی ہے فرما دیا جی میں تائی ہاں جی بابا جی فرما لگے بی بی تیرا نام کی یہ فرما ہے حلیمہ اے تیرا پینڈ کےڑے اما حلیمہ فرما دیا جی میں بنو ساتھ قبیلے تو آئی ہیں بابا جی سوچی پہ گئے اما حلیمہ فرما دیا میں پوچھے بابا جی کی سوچ رہے فرما دیا حلیمہ حیلم جو نکلے آئے ساتھیا ساتھے جو نکلے آئے گلنا تھے دو میں ٹھیک نے بیٹی فالت ہے تیری چنگی نکل دیئے اما حلیمہ فرما دیا نالا بابا مسکرائی جاوے اما حلیمہ فرما لگیا بابا تیرے ماتھے دا میرا بے خاؤ کوئی راتا جاگن والا لگنا فرما دیا تیرا لیمان سوے خان چوبری لگنا تیرے چیرے دا نور دیکھا بابا منو کابی دا متولی لگنا بے بابا میرا نام پوچھ کے ہسیا کیوں ہیں بابا کہن لگی بی 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 میں ہسیا نہیں میں تیرے مقدرہ دن ناؤ جتیا کرنا لگا بے دا متولیاں کوریش دا سردار آرہ آج دل دل گدرے میں کابی تا دوا پیا کرنا سا میں نو کابی تھی آبا دی آئی اب دل مطالبہ پنا پوترا کسے نو نا دے میں دائیاں پریاں یون گیا پیچھے کماری جی حلیمہ یون دیا او دی دو دی جی میرا یار رکھ دے میں او دی کلی کچیا ایمان بڑا پکا بکتا 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 اما حلیمہ دی تا چیخ ہی نکل گئی اما حلیمہ مڑ کے کابی والوے کے کہنے دی ہوئے کابی والے ہم معاف کریں میں نو تے آج پتا چلے میں نو ہی مارا بنایا میرے مقدر مارے نہیں بنایا میں اجے مکہ آئی نہیں تھے میرے ناؤ دیاں دھمہ بے بھی گئی ہو اما حلیمہ نا بابا جی کہنے لگی حضور دے دادا جنہوں جی چلیے نبی کریم دے دادا جی فرمادہ نے اگے اگے میں ٹوڑ دا جا رہے اما حلیمہ فرمادی میں پجھے پچھے جا رہی اے زین چھ خیال کیا اے جام آگے نا تے چودری ہیں دا پوترہ اے اے قابی دے متوری دا پوترہ تے آکھنگی انہیں پیسے لینے نے پوترہ پالن دے اے چودری لوگ نے تے منہوں بڑا نواز کے بیجنگے میں آکھنگی میں آب بھی لینے میں اونٹ بھی لینے میں بکریاں بھی اکھاں گی لینے میں کپڑی بھی لما گئی میں نے کوئی پیسے بھی لما گئی اما حلیمہ فرمادی اے چار کر دی کر دی میں مکہ دی گلی چھ جا رہی حضور دے دادا جی ایک مکان چا داخل ہو گئے تو فرمادی میں باہر کھڑی تھوڑی دیر دے بعد نا سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی انہا دی آواز آئی حلیمہ اندر آجا اما حلیمہ دا ذکرنا نہ کریے تے محفل دے ملاد مکمل نہیں ہوں دی حلیمہ اندر آجا اما حلیمہ فرمادی جو ہیم اندر گئی تے میں بکھا تے بیڑا نور ہونا لا نور ہے اما حلیمہ فرمادی میں نے خیال آیا اوہ کتے ویجی دلی میں آئی ہیں فرمادی اے ایسرہ کر کے میں جدو بیڑے چھ جھاتی ماری نہ تھے اوہ نکرے چپ گوڑا پہ آو جبریل آئے جولہ جولہ لوری دیکھے سلان سوجا سوجا رحمت عالم دو جگ کے سلطان جبریل پہ جولہ جلاوے اما حلیمہ فرمادی میں بے کے حیران رہ گئی کمرے چے جنہ ویڑے چے نور سارا پنگھوڑے چپیا نکل دا ہے اما حلیمہ فرمادی میں ٹوڑی ٹوڑی تے سیدھی پنگھوڑے والی ٹھوڑ گئی تن طرح دی ربائے تھے سفید رنگ دی کالے یا سبز رنگ دی چادر سی میرے نبی کریم دے چہرہ یا نبرتے اما حلیمہ فرمادی کپڑے بچھو نوردیا لاتا پہ یہاں باہر نکل دیا اما حلیمہ نے نا انجی کر کے پنگھوڑے چو سونے نچایا نا جلو تے اما حلیمہ فرمادی دیل پہ دھڑ گئے تے ہاتھ میرے کام دے کہ ہونے حلیمہ کنہ کو سونہ ہوئے اما حلیمہ فرمادی اے ایس طرح کر کے جدو کپڑا اٹھے آنا تے میں آتے دیل پھڑ کے ہی بھائے گئے اے ڈائیس ہونا اما حلیمہ فرمادی اما بکھے آنا ایک اما حلیمہ دنگوران سبتن نیچی نظریں کھل کی خبریں ایک اما حلیمہ دنگوران سبتن نیچی نظریں کھل کی خبریں ایک ماہ مدن گوران سبتن سبتن نیچی نظریں کھل کی خبریں وہ بکھاؤ کے پھبل وہ سنا کے سکھن مرہ بھوک دیا سبتن مان پھن 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 اما حلیمہ فرمادی ہیں بس میں نو تینج لگا جو میں سونا میرا دل بھی نا علیلہ چلے آئے تھے سیگت آمینہ فرمادی ہیں حلیمہ میرا پترے تھے کی لانا یہ نو پالندہ اما حلیمہ چھوچا مدھو رہی مرکے فرمادی ہیں آمینہ میں نو کچھ نہیں چاہی تھا میں تیرا مال نہیں لینہ میں نو بس اپنا لال دے تھے میں نو اپنا لال دے تھے اما حلیمہ تین دن حضور دے گھر رہی ہیں اما حلیمہ رضی اللہ تعالی آمینہ فرمادی ہیں تین دن دے بات جو میں آپ نے پنڈ والا واپس ٹوڑی نا آمینہ فرمادی ہیں میں دروازے جب پہنچی نا سیدہ آمینہ رون لگو گئی سیدہ آمینہ روکے نا فرمادی ہیں حلیمہ آپ میرے پتر دا خیال رکھی آپ میرے یتی محمد دا خیال رکھی گربیاں دیئے چھوٹیاں ہوں تین نانیاں پرانے زمانے ویچ آپ نے دو ترین نو لینہ دیئے بچے تین مہینہ دیاں چھوٹیاں اپنے نان کے گزار دے ہوندے ان تیرے واج مک گئے جو دن نانی اپنے دو ترین نو لگے ٹوڑ دیئے سیدہ مانو پتہ بھی ہوندہ سیدہ کہ میری بھی ماں ہیں پر ماں پھر بھی کہن دیئے سیدہ اممہ میرے پتر دا خیال رکھی بلا تشبیق کہہ رہے اممہ حلیمہ جذرین نو لگے ٹوڑی دے سیدہ آمینہ روکے فرما دیئے حلیمہ میرے محمد دا خیال رکھی اتو فرشتہ دی آواز آئی آمینہ فکر نہ کر حلیمہ نے محمد دا کی خیال رکھنا ہے محبوب ساڑا لے چلی ہے ہوندہ آسان ہی حلیمہ دا خیال رکھنا ہے ہوندہ آسان حلیمہ دا خیال رکھنا ہے اما حلیمہ فرما دی او حضور نو لیکن مگلی چھوڑی نا جو اونٹنی جنو مگلی ویچ باندکی ایسا جی دی او حلیمہ فرما دی اپنے گوڑیں جن سار رکھے بیٹھے تھی بگر حضور قریب ملجد اللہ کے محضور نو گزرینہ انہیں سانس لیا سانس چاہبات حواج نبودی خشبو گئی نا تو ڈاچی سیر چک کے کہہ دی کہ درے ہوئی چا نہیں آگیا یہ دی انکلہ کچوی عذاف نبی اوڑی کان کر دے گئے حضرت قاضی سناولہ پانی پتی رحمت اللہ لینے ایک بڑی مٹھے یہ بات لکھی دی تفسیر مذہری چاہب فرما دی کہ اما حلیمہ فرما دی میں نے خیال آیا کہ دی دور دا سفر کر کے مکہ آئیا لوگ قابضہ تواب کرنا دے تو ہو بھی نہ میں جاندی جاندی قابضہ تواب نہ کر گا اما حلیمہ فرما دی حضور نو گوچ لیا کہ میں قابضہ تواب کی تا دل کرے حجر اسود دبوسہ بھی لے جاؤ فرما دی قریب گئی نا تے رشو بڑا میں نے خیال آیا کہ بچہ میری گو دے اما حلیمہ فرما دی اما حلیمہ فرما دی اما حلیمہ فرما دی اما حلیمہ فرما دی پتر کابے دے ویچو بار نکلے آو حجر اسود دکی اگر دو چمن والے پیچے پیچے پی دوڑ دے نے حجر اسود دے اما حلیمہ دی دکھو دی چی آنکھیں کپلی والے دے قدم چمنیں شروع کر دی تے تے حجر اسود دو آو گئی دنیا والے ہو تو آتا حج مینو چمن کے او دے میرا حج محمد چمن کے او دا نبی کریم نے فرمایا کہ حجر اسود انجو سمجھو جو میں دنیا تے رابطہ سجا ہاتھے دائیں ہاتھے نا جو میں رابطہ دنیا تے ذوہو نے فرمایا حجر اسود انجو سمجھو آج میں دائیں ہاتھنا مصافحہ نہیں کری دا حضور نے فرمایا جو انجو حجر اسود انجو سمجھا کرو رابطہ مصافحہ پہ کرنے ہاتھ اسی تے حجر اسود تے لاب رکھ رہے نا انہوں چوملے لئے پر حضور اللہ برکھ دے سانتے فرما دے سانلہ چوملے اسی حجر اسود انہوں چوملے ہیں حجر اسود میرے معبوب انہوں چوملے ہیں ایمینی بابا بلے شاہ نے فرمایا پہلی پوڑی پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سیرا تیرا لو کی حجیں مکین ہو جا دے پہلی پوڑی میں مکوے کھان دے را امہ علیمہ فرما دی سرکار نمک گودی چلا کے تیتہوڑی بار فرما دی ہم آکے نا جلدی جلدی اپنی اونٹ نہیں تے بیٹھ گئے فرما دی ہم میرا شوہر حارس میرے پیچھے بیٹھ گیا حضور نے گودی چلا کے نا پیچھے بیٹھ گیا فرما دی ہم اونٹ نہیں اٹھان دے نا اٹھ دی نہیں فرما دی ہم میرے قامت حارس اتر کے نا تیسرہ کر کے درہ مارا لگے اونٹنی نا تے حضور دی دادا جی دور تو وکھرے فرما دے نا ماری حارس نا ماری حارس کہنے لگے حضور اٹھتی نہیں نبی کریم تے دادا جی فرما لگے کلیہ میں دساں اٹھ جاوے گی حضور دی دادا جی فرما لگے ہونٹنی میری ایک ہے تو آڈی ہے حضور دی دادا جی فرما لگے اونٹنی تے تیری ہے تے بوترا میرا ایک ہے تیرہ ہے آہا قریب آکے فرمان لگے حلیمہ کنوں لے کے پچھے پہ بیٹھنی ایتے آجائے تھا کسے نبی نو اگے ہوندی جتت نہیں ہوندی انہوں لے کے اگے بیٹھا ہونٹنی آپ ہی ادبے چھٹکے کھڑی ہو جائے گی اب حلیمہ فرما دیا میں آگے وہ دونوں لے کے بیٹھے میرے شوہر پچھے بیٹھا ہونٹنی واقعی اٹھکے کھلو گئی آپ فرما دیا ہونے میں نو خیال پہ آوے حلیمہ تین دن ہوگے تیری سہیلیاں تے ٹور گئی تے کو تا پیڑ پہنچ گئی ہے تے تو تا پیچھے رہ گئی تے کلے جانا پیڑا ہے تے سفر بڑا دو راڈ ہے آپ فرما دیا جب میں ویچار پی کرنا تے میں ویکیا میری گودی چھونا سونے نے جو دلہ دے گورے گورے ہاتھا نکالے تے پسرہ کر کے ڈاچی دی مہار پکڑ لے آپ فرما دیا ہونے میں دوبارہ چھوڑائی حضور پھر بکیا پھر میں چھوڑا نہیں ہوں حضور پھر دے نہیں نبی نے ترسیا میرے غلامہ ماں ٹوٹی اللہ توالی ڈاچی دیا باگا پھڑ لما پے پچھے نہیں رہنا دیتا آجا میرے غلامہ اپنی زندگی دی مہار محمد نو پھڑا دے تیرے عمل پاوے ٹوٹے پھڑا دے پر مہار اپنی محمد نو پھڑا دے جساری امتہ تو پہلے جنت نہ لے کے جاوہ میری غلامی دا کی فائدہ با سفیرہ کملی والے مہارم پکڑیاں تھے اما حلیمہ فرما دیا ہن ڈاچی دوڑ دی جا رہے ہیں فرما دیا ہن ڈاچی دوڑے اینج دوڑے اگے ٹور دیاں ٹور دی نہیں ہن روکنیاں روک دی نہیں مکیتاب بچ پڑیا کہ اما حلیمہ فرما دیا اسرا کر کے میری ڈاچی پیر رکھے اٹھان دیا تھی نہیں چھے تو سبزہ ہوگا نہیں سمجھے اگے کھان نوں نہیں ملتا ان پیارانچ پیار روڑے فرما دیاں سبزہ ہی سبزہ جتاں سباری گزر جانتی یہ سبزہ ہو جانتا ہے حضرت خاجہ غلام فرید نے فرمایا نا آپ فرما دی ڈاچی دوڑے اینج دوڑی محمد محمد پکندے گزر گئی لباندے بنے ڈیڑے سجندے گزر گئی میں اپنی حیاتی دوں قربان جاؤں اہد نال احمد ملے نے گزر گئی حلیمہ دیڑاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمینے گزر گئی اوہ دائیاں جڑیاں تین دن پہلے ٹوڑیاں ہلیمہ دیڑاچی جدو چھان کر کے کھولوں گزرین ایک دائی دوسری نوہ ہاتھ لگا کے کہاں دیئے آہ حلیمہ گئی اوہ کہنے لگی حلیمہ کچھ دیڑاچی تو بڑیاں نہیں جاندہ جتو کدرے مکہ پھر دی ہوئے گی ایک بول کے کہنے لگی نہیں پیچھو دی حلیمہ لگ دی اب آدمار کے کہنے لگی نہیں حلیمہ کل سنی جا آج حلیمہ کے دیاں سنی دیئے حلیمہ دے ناہ دی مکھرے نے ایک آباد کے کہنے لگی نہیں حلیمہ ایک ہے چکتو بلاندی سے ایسی نہیں سا بول دی حج ایسی بلانیاں توم نہیں بول دی لگ جا ما کیوں ساباری بدل آئی ہے اوہاں لیمہ مر کے پرمادیوں سہی لیوں ساباری کے ہوئی بلانی ہے میں ما کیوں سابار بدل کے لے آہی 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 ساباری دن سابار بدل گائی جیدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تفالے چفر بے جیدی ماں درود دیاں لوریاں تفالے وہ بولے سبحان اللہ شام نہ پہی تیمہ حلی ماں گھر پہنچ گئے اماں فرما دی جدو ککھان دی کلی تی دیان پیتے سباری دوک لے ان حلی ماں کلی نو بیکھے کدے سرکار نو بیکھے مکیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ اماں حلی ماں کلی والوے کہتے روکے نا تے اکیہ انتے کی بھی ارشان دیا پراؤنے ہاں بے میں تے نکی تے لکھے جا ہواں میں تے قریب نہیں دیا ککھان دی کلی یا سنے اماں حلی ماں والوے کہتے اپنی زبان حالی جو فرمایا اماں روئی کیوں اکیہ بے سونے ہاں ماری جو ہوئی اکیہ تے نہ رو میں آیا ہی ماری آلی میں میں کوئی دنیا دا سونا دنیا دا سونا سونی جگہ تے بے کے سونا لگ دا ہے میں رب دا سونا محبوب ہیں جتے بے جمع جگہ ہی سونی بنا دے اپنی تے کلی چلے لے کے تے جا یہ اچھا دے فرشتہ تیری کلی دا تواف نہ کروں تے آؤں پہ میرے آؤں دا کیا فائدہ اماں حلی ماں فرما دیا بس پھر کلی چلے گئی نوجوانوں آئے محلا دے اماں حلی ماں جتے کلی چلے لے کے گئے ہیں ساری رات اماں حلی ماں نے لورییں دے کے گزار دیتی مجھے دے بیڑے خدا دا محبوب آجائے ساری رات اماں حلی ماں لوری دین دی رہی اعلی حضرت والد گرامنی مولانا نقی علی خرحمت اللہ نے فرما دے کہ اماں حلی ماں دی جڑی کمانڈرن سی نا جڑی خمسائی سی اماں حلی ماں دی صدقی پہن سی انا دنام سی حضرت خولہ ایک دن قولا اماں حلی ماں کلی بیٹھ کے فرما دیا نہیں حلی ماں بین آج اس دن دا تم مکیوں آئے ہیں بڑی امیر نہیں ہوگئی اماں حلی ماں فرما دی کی میں تکین لگیا گیا تیر کو لینے پیسے سنوند کے رات انہوں دیوے چھتیر پا کے بال میں انہوں تے ساری رات دیوائی والی رکھنی ہیں اماں حلی ماں حضرت چہرے تو کپڑا چاہ کے فرما دیا قولا رب نے کابا دی قسمیں جدودہ محمد آیا میں تو دیوائی والی نہ چھاڑ دیتا ہے اتصارا جب وہ نہیں رہا دے چہرے دا نورے ساری رات اماں حلی ماں سرکارنو لوریاں دے دی سارا دن گودھے چلا کے پیار کر دی یہ نامی قدر حضرت اکلے نا اماں حلی ماں کل سات بکریاں ساڑ دی کنیا بڑا بھوڑا اولا وہ ایک بکری دو دن اسی دن دی پر وزور آئے تیس ساتو سو بکریاں ہو گئی ایک بکری یہ نا دو دن دی اماں حلی ماں دے برطن مک جان دے بکری چھو دو دنی مک دا امام ابن حشام نے اپنی صیحت تے چلے لکھیا کہ جدو آنگ مار دیاں اور تاپنے بچے انہوں مار دیاں تیس کیندیاں بے بکرییاں اتھے چار رہے کرو جتہ حلی ماں دیاں چار دیاں نے تیس بچے رو کے کہندی رہی اماں اتھے چار دیاں فرق ہے نا تیریاں بکرییاں میں چار دیاں حلی ماں دیاں بکرییاں محمد چار دا ہے اما حلیمہ انہی امیر ہوگی ہے انہی امیر ہے انہی امیر ہوگی ایک دن دروازہ کھٹ گیا اما حلیمہ فرمادیہ کون کہنے لگے قبیلے دے سردار چودری آیا نمبردار آیا اما حلیمہ فرمادیہ منو خیال آیا غریب ساں تے رشتے دار ملن نہیں سناؤں دے امیر ہوئی ہیں تے اے اے قبیلے اندے سردار آئے نے اما حلیمہ دنوں فرمادیہ میں کدھر آئے ہو تے کہنے لگے حلیمہ سے صلاح کر گئے ہیں تے نمبردار چودری نہ بنا دے گئے تے نمبردار سردار بنا دے گئے سائن سردار فیصل آباد آج کے رسول سائن سردار کہندے سارے جگ جو حلیمہ غریب نہیں سی کملی بالن لے کے امیر ہو گئی رب فضل کی دار پھاک جاگے سار جگ دیاں دیاں دی پیر ہو جائیں ساتھ سو بکری ایک دن اما حلیمہ دنوں گو چلا کے شام بیلے بیٹھی تے بکری ہیں چرکی آئیاں چرکی آئیاں شام دا بیلہ اما حلیمہ فرما دیئے سامنے چند پہ چھمکے تے بکری آئیاں نا انما کٹا رنگ پیش کر رہاں چکے یا غریمہ جدوں بیشاہِ ابرار او کدے بکھے چنول کدے بکھے سرکار اما حلیمہ گو چلا کے پیار پی کرے تے بکری ہیں چرکی آئیں جی ڈی بکری آئے حضور نا سجدہ کرے تے باڑے بیچ سجدہ کرے باڑے بیچ سجدہ کرے باڑے بیچ ایک بکری بڑی سونی سی سفید رنگ دی اما حلیمہ ایک دن کہنے لگی شیمہ بیٹی جی امین انیسہ جی امین عبداللہ جی امین فرما دیا اوہ بکری نا اجتباد مارے کوئی نا اے میرے محمد یہ بکری ہے ادا خیار رکھے کرو ادا دو تو میرا پتر محمد بیا کرے گا اوہ بکری حضور دنہ میں لگا دیتی نا اما حلیمہ فرما دیا شام نا بکری ہیں چرکی آئی ہیں جوڑی گزرے سجدہ کر کے گزر دیں اوہ بکری آئی نا انہوں مان سی میں سونے دیا اما حلیمہ فرما دیا اما حلیمہ فرما دیا میں مان ساں ڈر گئی اے جنور کدھر میرے پتر نا نقصان نہ دے اما حلیمہ بکری نا دھکا مار کے کہن دی یہ جا نہیں تے بکری بول پئی تے بول کے کہن دی حلیمہ دھکے نہ مار اے تیرہ نہیں ساڑا بھی رسول ہے انہی رسول اللہ علیکم جمیعہ انہار صلی اللہ کا کافتن لنہ سے بشیروں ونظیرات بکری کہن لگی تھکے نہ مار ساڑا بھی رسول ہے اما حلیمہ دے بیڑے پھر ایسی ایسی نا بہار آنیا اچھا بھولو میرے تے دن را دا سفرے بھائی میں تے تھکیاؤں نا جگراتے راتان دی اتنا اتنا سویل سفر میں چودہ پنرہ سونا سارہ ڈھارہ گھنٹے بھی میرے کدھے گزر جان دے نگی چلوزانہ بھائی نسیر صاحب ماشاء اللہ محمد نسیر صاحب میرے محبتہ والے جناب تشریف علاقے ہیں ہر معافلے چاہ اللہ تعالی نے برکتان عطا فرمائے یہ نا کہنا آسی صاحب آج بندے توڑے کلو بولے نہیں رو دنا مارو اچھا جو سبحان اللہ بولو سارے اما حلیمہ فرما دیا تین مہینے دی عمر سونے کتنی آ فرما دیا گھردہ کو کم پی کرمہ بیکھا ایک ہاتھ حضور زمین تے لگائے کہ دیوار نہ تے سونا اٹھ کے پہ کھلو گے اما فرما دیا میں ڈرگی دوڑ کے گئی کہ کدھر حضور ڈگنا جا اور فرما دیا میں قریب گئی تے حضور ٹور پہ آج گھر جا کے اپنی اپنی امینوں کچھ ہو جدو پہلے دن بچہ ٹور دا اس دن ماد دل تے کی بیٹ دیئے ماما اس دن مروندے وڑ دیا ماما اس دن مخانے وڑ دیا ماما اس دن مٹھائیاں تقسیم کر دیا تاریخان لکھ کے رکھ لے دیا ماما اپنی اماما نو فون کر کے دس نہیں آجے میرا پپوٹ ڈڑی آئے تے بیڑا اما حلیمہ دا تے ٹور دا کھملی والا ہوئے او تی ایٹی مٹھی ٹور دا ہے رب دے بیڑے ٹور دا ہے رب دے بیڑے ٹور دا ہے رب دے بیڑے ٹور دا ہے مو بحاضر بلد میں نو قسمیں نگلی ہیں دی جڑی تیریاں تلینا چومیں جا دی آنے او تراب نو ٹور دا بڑا سونا لگتا ہے تے حلیمہ ہیں اما حلیمہ نو سو لے چاہ چڑی توڑ کے جا کے اما حلیمہ چک کے سونے نسینے لگا کے نا ایک عربی دے لوری سونا لگتا ہے حضرت پیر سید حیدر شتار جدار کرتو شریف نے نا اما حلیمہ دیو لوری دا پنجابی جو ترجمہ فرمایا تے آ پر مادنیا مالیمہ کیان لگی باقیاں چالا والیاں ذرا حولی قدمیں اوٹھایا کرے تُجھے دل میری گوہا دے آن در جو تم بار نہ کھیدن جایا کرے متھا چن کے فرما دیوں نے بے تو چڑے جبانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی ماتون کدے کدے رو سجایا کرے لوگاں دے بچے دائیاں دے گر ڈھائی سال رہن دے سان میرا نبی اما حلیمہ دے گر ساڑھے چار سال واس کے آئے کیوں اما حلیمہ دے حضور دے پا جو دے لیسی لگتا سرنگی تو اودھار رہا جی پھر کدے آئے سنا دے مگا بھئی اللہ تعالیٰ 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 سلامت رکھے